منصور نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص سفر حج میں شریک تھا اسے اس کی اونٹنی نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حصل دو اور خوشبو اس کے قریب نہ لاؤ نہ ہی اس کا سر ڈھانپو بلا شبا وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو ایک ابو عسامہ نے حشام سے انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے اور انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباعہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہا بن عبد المطلب کے ہاں تشریف لے گئے اور دریافت کیا تم حج کا ارادہ رکھتی ہو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں خود کو بیماری کی حالت میں پاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حج کی نیت کرو اور شرط کرلو اور یوں کہو اللہم محلی حیسو حسبتنی اے اللہ میں وہاں احرام کھول دوں گی جہاں تم مجھے روک دے گا وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اہلیہ تھیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو دو زہری نے اروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنا چاہتی ہوں جبکہ میں بیمار بھی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کے لئے نکل پڑو اور یہ شرط کرلو کہ اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تم مجھے روک دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو تین معمر نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی گزشتہ حدیث کے مطابق حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چار ابو زبیر نے تاؤس کو اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اکریمہ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ زباعہ بنت زبیر بن عبد المتلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا میں بیماری کی وجہ سے خود کو مشکل سے اٹھا پاتی ہوں اور حج بھی کم نہ چاہتی ہوں آپ نے فرمایا حج کا احرام باندھ لو اور شرط لگا لو کہ اے اللہ جہاں تم مجھے روک دے گا وہی میرے احرام کھول دینے کا مقام ہوگا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو پانچ عمر بن حرم نے سعید بن جبیر اور اکرمہ سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ شرط لگا لیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسا ہی کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھے ہمیں اسحاق بن ابراہیم ابو عیوب غیلانی اور احمد بن خیراج نے حدیث بیان کی اسحاق نے کہا ہم کو خبر تھی اور دوسروں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو عامب نے جو عبد المالک بن عمر ہیں انہوں نے کہا ہمیں رباح نے جو ابن ابی معروف ہیں عطا سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حج کی نیت کرو اور احرام بانتے ہوئے شرط کر لو کہ اے اللہ تُو نے جہاں مجھے روک دیا وہی میرا احرام ختم ہو جائے گا اور اسحاق کی روایت کے الفاظ ہیں آپ نے زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو سات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ زلح علیفہ کے مقام پر واقع درخت کے قریب قیام کے دوران میں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد بن ابی بکر کی پیدائش کی وجہ سے نفاظ کا خون آنا شروع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان یعنی اپنی اہلیہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ غسل کر لیں اور احرام باندھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نوزو آٹھ جعفر صادق نے اپنے والد محمد باقر بن علی زین العبیدین بن حسین بن علی سے انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں روایت کی کہ جب انہیں زلح علیفہ میں نفاث آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا انہوں نے ان یعنی اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ غسل کر لیں اور احرام باندھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سنو مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے اربا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حجت الودا کے سال اس کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور ہم میں سے کچھ نے عمرے کے لیے احرام باندھ کر تلبیہ کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور جس کے ساتھ ہو وہ عمرے کے ساتھ ہی حج کا بھی تلبیہ پکارے اور اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک دونوں کے لیے آیت کردہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہ ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں مکہ پہنچی تو ایام مخصوصہ میں تھی میں نے حج کا تواف کیا اور نہ صفہ مربع کے درمیان صحیح کی میں نے اس صورتحال کا شکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اپنے سر کے بال کھولو اور کنگی کرو پھر حج کا تلبیہ پکارنا شروع کر دو اور عمرے کو چھوڑ دو انہوں نے کہا میں نے ایسا ہی کیا پھر جب ہم نے حج ادا کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنعیم بھیجا میں نے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا آپ نے فرمایا یہ عمرہ تمہارے اس رہ جانے والے عمرے کی جگہ ہے جن لوگوں نے عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا انہوں نے بیت اللہ اور صفہ و مربع کا تواف کیا اور پھر احرام کھول دیئے پھر جب وہ لوگ حج کے دوران میں منہ سے لوٹے تو انہوں نے اپنے حج کے لیے دوسری بار تواف کیا البتہ وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا یعنی حج قرآن کیا تھا تو انہوں نے صفہ و مربع کا ایک ہی تواف کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو داز اقیل بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حجت الودا کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم میں سے بعض نے عمرے کے لیے تلبیہ پکارا اور بعض نے صرف حج کے لیے حتیٰ کہ ہم مکہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا وہ قربانی نہیں لایا وہ احرام کھول دے اور جس نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور ساتھ قربانی بھی لایا ہے وہ جب تک قربانی زباہ نہ کر لے احرام ختم نہ کرے اور جس نے صرف حج کے لیے تلبیہ کہا تھا وہ اپنا حج مکمل کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے راستے میں ایام شروع ہو گئے میں عرفہ کے دن تک ایام ہی میں رہی اور میں نے صرف عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سر کے بعد کھونوں کنگی کروں اور حج کے لیے تلبیہ پکاروں اور عمرے کے عامال چھوڑ دوں تو میں نے یہی کیا جب میں نے اپنا حج ادا کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں اس عمرے کی جگہ عمرہ کرلوں میں اس کا احرام نہ کھول پائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 2911 معمر نے زہری سے انہوں نے اروازے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حجت البدا کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر کے لیے نکلے میں نے عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا لیکن اپنے ساتھ قربانی نہیں لائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں وہ اپنے عمرے کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارے اور اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک ان دونوں سے فارغ نہ ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ایام شروع ہو گئے جب عرفہ کی رات آگئی میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا اب میں اپنے حج کا کیا کروں آپ نے فرمایا اپنے سر کے بال کھولو کنگی کرو اور عمرے سے رک جاؤ حج کے لیے تلبیہ پکارو انہوں نے کہا جب میں نے اپنا حج مکمل کر لیا تو آپ نے میرے بھائی عبد الرحمن بن عبیبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے مجھے سوالی پر اپنے پیچھے بٹھایا اور مقام تنعیم سے اس عمرے کی جگہ جس سے میں رک گئی تھی دوسرا عمرہ کروا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو بارہ سفیان نے زہری سے انہوں نے اروازے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج کے لیے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اکٹھے عمرے اور حج کے لیے تلبیہ پکارنا چاہے پکارے جو صرف حج کے لیے تلبیہ پکارنا چاہے پکارے اور جو صرف عمرے کے لیے پکارنا چاہے وہ ایسا کر لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لئے تلبیہ پکارا اور آپ کے ساتھ کئی لوگوں نے اکیلے حج کے لئے تلبیہ کہا کئی لوگوں نے عمرے اور حج دونوں کے لئے تلبیہ کہا اور کئی لوگوں نے صرف عمرے کے لئے کہا اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 2913 عبدہ بن سلیمان نے حشام سے انہوں نے اپنے والد عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حجد الویدہ کے موقع پر زلحج کا جان نکلنے کے قریب قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو صرف عمرے کے لئے تلبیہ کہنا چاہے کہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں قربانی ساتھ لائے ہوں تو میں بھی عمرے کا تلبیہ کہتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف حج کا تلبیہ کہا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا ہم نکل پڑے حتیٰ کہ مکہ آگئے میرے لئے عرفہ کا دن اس طرح آیا کہ میں ایام میں تھی اور میں نے ابھی عمرے کی تکمیل کر کے اس کا احرام کھولا نہیں تھا میں نے اس بات کا شکوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا عمرہ چھوڑ دو اپنے سر کی میڈیاں کھول دو کنگی کر لو اور حج کا تلبیہ کہنا شروع کر دو انہوں نے کہا میں نے یہی کیا جب حسبہ کی رات آگئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج مکمل فرما دیا تھا تو آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو بھیجا انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا اور مجھے لے کر تنعیم کے طرف نکل پڑے وہاں سے میں نے عمرے کا تلبیہ کہا اس طرح اللہ نے ہمارا حج پورا گرا دیا اور عمرہ بھی حشام نے کہا اس الگ عمرے کے لیے نہ قربانی کا کوئی جانور ساتھ لائے گیا تھا نہ صدقہ تھا اور نہ روزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو چودہ ابن نمیر نے حشام سے سابقہ سنت کے ساتھ روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلحج کا چاند نکلنے کے قریب قریب حج کے لیے نکلے اور ہمارے پیش نظر صرف حج ہی تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عمرے کا تلبیہ پکارنا چاہے وہ اکیلے عمرے کا تلبیہ پکارے پھر عبدہ کے حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو پندرہ وقیر نے حشام سے سابقہ سنت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم ذلحج کا چاند نکلنے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مدینے سے نکلے ہم میں سے بعض نے عمرے کا تلبیہ پکارا بعض نے حج کا اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پکارا تھا اور وقیر نے آگے ان دونوں یعنی عبدہ اور ابن نمیر کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں یہ کہا اور وہاں نے اس کے بارے میں کہا بلا شبا اللہ نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج بھی مکمل کروا دیا اور عمرہ بھی حشام نے کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح عمرہ کرنے میں نہ کوئی قربانی تھی نہ روزہ اور نہ صدقہ صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو سولان محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے اوروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حجت الودا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا بعض نے حج اور عمرے دونوں کا اور بعض نے صرف حج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا جس نے عمرے کا تلبیہ کہا تھا وہ تو عمرے کی تکمیل کے بعد حلال ہو گیا اور جنہوں نے صرف حج کا یا حج اور عمرے دونوں کا تلبیہ کہا تھا اور قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے وہ لوگ قربانی کا دن آنے تک احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو سترہ قاسم نے اپنے والد محمد بن عبی بکر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارے پیش نظر حج کے سوا اور کچھ نہ تھا جب ہم مقامِ صرف یا اس کے قریب پہنچے تو مجھے ایام شروع ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے روتا ہوا پایا آپ نے فرمایا کیا تمہارے ایام شروع ہو گئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جواب دیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے لکھتی یعنی مقدر کرتی ہے تم سارے کام ویسے ہی سر انجام دو جیسے حاجی کرتے ہیں سوائے یہ کہ جب تک غسل نہ کر لو بیت اللہ کا تباف نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2918 عبدالعزیز بن عبی سلامہ ماجشون نے عبدالرحمن بن قاسم سے انہوں نے اپنے والد قاسم سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور حجی کا ذکر کر رہے تھے جب ہم صرف کے مقام پر پہنچے تو میرے ایام شروع ہو گئے اس اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجر میں داخل ہوئے تو میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا رولا رہا ہے میں نے جواب دیا اللہ کے قسم کاش میں اس سال حج کے لئے نہ نکلتی آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہیں تمہیں ایام تو شروع نہیں ہو گئے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے مقدر کر دی ہے تم تمام کام ویسے ہی کرتی جاؤ جیسے تمام حجی کریں مگر جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا تواف نہ کرو انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں مکہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا تم اسے حج کی نیت کو بدل کر عمرہ کر لو جن کے پاس قربانیاں تھیں ان کے علاوہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی کے مطابق عمرہ کا تلبیہ پکارنا شروع کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور قربانیاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و قمر اور بعض اصحاب سروت رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی کے پاس تھی جب وہ چلے تو انہوں نے حج کا تلبیہ پکارا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب قربانی کا دن آیا تو میں پاک ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ حکم دیا تو میں نے توافع افاظہ کر لیا انہوں نے کہا ہمارے پاس گائے کا گوشت لائے گیا میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں یعنی لانے والوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کے قربانی دی ہے جب یعنی مدینہ کے راستے منہ کے فوراں بعد کی منزل محصب کے رات آئی تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے لوٹیں اور میں اکیلا حج کر کے لوٹوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا انہوں نے مجھے اپنے اون پر ساتھ بٹھایا انہوں نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس وقت نو عمر لڑکی تھی راستے میں اونگ رہی تھی اور میرا موں بار بار کجاوے کے پچھلی لگڑی سے ٹکراتا تھا حتیٰ کہ ہم تنعیم پہنچ گئے پھر میں نے وہاں سے اس عمرے کے بدلے جو لوگوں نے کیا تھا اور میں اس سے محلوم رہ گئی تھی عمرے کا احرام بان کر تلبیہ پکارا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو انیس حمد بن سلامہ نے عبد الرحمن سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد خاسم سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے حج کا تلبیہ پکارا جب ہم صرف مقام پر پہنچے تو میرے ایام شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجر میں داخل ہوئے تو میں رو رہی تھی حمد نے اس سے آگے ماجشون کے حدیث کی طرح بیان کیا مگر حمد کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر اور اصحاب سروت رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی کے پاس تھی پھر جب وہ چلے تو انہوں نے تلبیہ پکارا اور نہ یہ قول کہ ان کے حدیث میں ہے کہ میں نو عمر لڑکی تھی مجھے اونگ آتی تو میرا سر بار بار پالان کی پچھلی لکڑی کو لگتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو بیس مالک نے عبد الرحمن بن قاسم سے انہوں نے اپنے والد قاسم سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا حج افراد کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو اکیس افلاح بن حمید نے قاسم سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حج کا تلبیہ کہتے ہوئے حج کے مہینوں میں حج کی حرمتوں یعنی پبندیوں میں اور حج کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوئے حتیٰ کہ صرف کے مقام پر اترے وہاں پہنچ کر آپ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم میں سے جس کے ہمرا قربانی نہیں ہے اور وہ اپنے حج کو عمر میں بدلنا چاہتا ہے تو ایسا کر لے اور جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں وہ ایسا نہ کرے ان میں سے کچھ نے جن کے پاس قربانی نہیں تھی اس یعنی عمرے کو اختیار کر لیا اور کچھ لوگوں نے رہنے دیا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بعض صاحبہ صدی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں تھی پھر آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو میں نے جواب دیا میں نے آپ کی آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ گفتگو سنی ہے اور عمرے کے متعلق بھی سن لیا ہے میں عمرے سے روک دی گئی ہوں آپ نے پوچھا کیوں تمہیں کیا ہے میں نے جواب دیا میں نماز عدا نہیں کر سکتی آپ نے فرمایا یہ ایام عمرے حج میں تمہارے لئے نقصان دے نہیں تم اپنے حج میں لگی رہو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عمرے کا عجر بھی دے گا تم آدم کی بیٹیوں میں سے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بھی وہی کچھ لکھ دیا ہے جو ان کے قسمت میں لکھا ہے کہا پھر میں احرام ہی کی حالت میں اپنے حج کے سفر میں نکلی حتیٰ کہ ہم مینہ میں جا اترے اور تم میں ایام سے پاک ہو گئی پھر ہم سب نے بیت اللہ کا توافع افاظہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محصب میں پڑا اڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے بھائی کو بلایا اور ان سے فرمایا اپنی بہن کو حرم سے باہر تنعیم لے جاؤ تاکہ یہ احرام باندھ کر عمرے کا تلبیہ گئے اور عمرے کے لئے بیت اللہ اور صفہ و مروہ کا تواف کر لے میں تمہاری واپسی تک تم دونوں کا یہی انتظار کروں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نکل پڑے میں نے احرام باندھ کر بیت اللہ اور صفہ و مروہ کا تواف کیا ہم لوٹائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی منزل ہی پر تھے آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم عمرے زفاری ہو گئی ہو میں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوچ کے اعلان کو حکم دیا آپ وہاں سے نکلے بیت اللہ کے پاس سے گزرے اور فجر کی نماز سے پہلے اس کا توافعہ ودا کیا پھر مدینہ کے طرف روانہ ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو بائیس عبید اللہ بن عمر نے قاسم بن محمد سے حدیث پیان کی انہوں نے ام المومرین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے نکلے تھے تو ہم میں سے بعض نے اکیلے حج افراد کا تلبیہ کہا بعض نے ایک ساتھ دونوں یعنی قیران اور بعض نے حج تمتوں کا ارادہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو تئیس قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صرف حج کے لئے آئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو چوبیس یحیٰ بن سعید نے عمرہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرما رہی تھی ذلقعدہ کے پائیں دن باقی تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے نکلے ہمارے پیش نظر صرف حج تھا جب ہم مکہ کا قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جس کے ہمرا قربانی نہیں ہے وہ جب بیت اللہ کا تواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لے تو احرام کھول دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا عید کے دن ہمارے پاس گائے کا گوش لائے گیا میں نے پوچھا یہ کیا ہے بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواری متحرات کی طرف سے یہ گائے زبا کی ہے یہیہ نے کہا میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد کے سامنے پیش کی تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اس یعنی امرہ نے تمہیں یہ حدیث بلکل صحیح صورت میں پہنچائی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچیس عبدالوحاب اور صفیان بن عیینہ نے یحییٰ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھویس ابراہیم نے اسوت اور قاسم سے ان دونوں نے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت کی ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حج اور عمرہ دو دو مناسق ادا کر کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور میں صرف ایک منصق یعنی حج کر کے لوٹوں گی آپ نے فرمایا تم ذرا انتظار کرو جب تم پاک ہو جاؤ تو تنعیم کی طرف چلی جانا اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرے کا تلبیہ پکارنا پھر فلا مقام پر ہم سے آمیلنا ابراہیم نے کہا میرا خیال ہے آپ نے فرمایا تھا کل اور فرمایا لیکن وہ تمہارے عمرے کا جر تمہاری مشقت یا فرمایا خرچ ہی کے مطابق ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستائیس ابن ابی عادی نے ابن عون سے حدیث پیان کی انہوں نے قاسم اور ابراہیم سے روایت کی ابن عون نے کہا میں ان میں سے ایک کی حدیث دوسرے کی حدیث سے الگ نہیں کر سکتا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی اے اللہ کے رسول لوگ دو منصق یعنی حج اور عمرہ ادا کر کے لوٹیں اور آگے اسی طرح حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھائیس منصور نے ابراہیم سے انہوں نے اسوز سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم اس کو حج ہی سمجھتے تھے جب ہم مکہ پہنچے اور بیت اللہ کا تواف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لائیا وہ احرام کھول دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جتنے لوگ بھی قربانی ساتھ نہیں لائے تھے انہوں نے احرام ختم کر دیا آپ کی ازواج بھی اپنے ساتھ قربانیں نہیں لائی تھیں تو وہ بھی احرام سے باہر آ گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن میرے ایام شروع ہو گئے تھے اور میں بیت اللہ کا تواف نہ کر سکی جب حسبہ کی رات آئی کہا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حج اور عمرہ کر کے لوٹیں اور میں صرف حج کر کے لوٹوں گی آپ نے فرمایا جن راتوں اور تاریخوں میں ہم مکہ آئی تھے کیا تم نے تواف نہیں کیا تھا میں نے کہا جی نہیں آپ نے فرمایا تو پھر اپنے بھائی یعنی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مقام تنعیم تک چلی جاؤ اور وہاں سے عمرے کا حرام بان کر عمرے کا تلبیہ پکارو اور عمرہ کر لو پھر تم فلا مقام پر آملنا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میں اپنے بارے میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی آپ کو روکنے والی ہوں گی آپ نے فرمایا اپنے قوم کی زبان میں اقرہ حلقہ یعنی بے اولاد بے بال یہود حائزہ عورت کے لیے یہی لفظ بولتے تھے کیا تم نے عید کے دن تواف نہیں کیا تھا کہا کیوں نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کوئی بات نہیں اب چل پڑو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دوسری صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس وقت ملے جب آپ مکہ سے چڑھائی پر آ رہے تھے اور میں مکہ کی سمت اتر رہی تھی یا میں چڑھائی پر جا رہی تھی اور آپ اسے اتر رہے تھے یعنی واپس آ رہے تھے اور اس حاق نے متحبتتن یعنی اترنے والی اور متحبتن یعنی اترنے والے کے الفاظ کہے مفہوم وہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو انتیز عمش نے ابراہیم سے انہوں نے عصوت کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے نکلے ہم حج یا عمرے کا ذکر نہیں کر رہے تھے اور آگے عمش نے منصور کے ہمبانہ ہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو تیز محمد بن جعفر غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی انہوں نے زین العابدین علی بن حسین سے انہوں نے زکوان مولا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا زلحج کے چار یا پانچ دن گزر چکے تھے کہ آپ میرے پاس میرے خیمے میں تشریف لائے آپ غصے کی حالت میں تھے میں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نہ غصہ دلائے اللہ اسے آگ میں داخل کرے آپ نے جواب دیا کیا تم نہیں جانتی میں نے لوگوں کو ایک حکم دیا کہ جو قربانی ساتھ نہیں لائے وہ عمرے کے بعد احرام کھول دیں مگر اس پر عمل کرنے میں پسو پیش کر رہے ہیں حکم نے کہا میرا خیال ہے کہ میرے استاد علی بن حسین نے ایسا لگتا ہے کہ وہ پسو پیش کر رہے ہیں کہا اگر اپنے اس معاملے میں وہ بات پہلے میرے سامنے آ جاتی جو بعد میں آئی تو میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا حتی کہ میں اسے یہاں آ کر خریدتا پھر میں ویسے احرام سے باہر آ جاتا جیسے یہ سب صحابہ رزوان اللہ علیہ مجمعین عمرے کے بعد آ گئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2931 عبید اللہ بن معاز نے کہا مجھے میرے والد نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زل حج کی چار یا پانچ راتیں گزرنے کے بعد مکہ تشریف لائے آگے عبید اللہ بن معاز نے غندر کی روایت کے ماندہ حدیث بیان کی انہوں نے پسو پیش کرنے کے حوالے سے حکم کا شک ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2932 تاؤس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے عمرے کا تلبیہ پکارا تھا مکے پہنچے عبید اللہ کا تواف نہیں کیا تھا کہ ایام شروع ہو گئے انہوں نے حج کا تلبیہ کہا اور تمام مناسق حج عدا کیے واپسی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا تواف تمہارے حج اور عمرے دونوں کے لئے کافی ہے اب تمہیں مزید عمرے کی ضرورت نہیں مگر وہ نہ مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنعیم بھیجا اور انہوں نے حج کے بعد ایک اور عمرہ عدا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 مجاہد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہیں مقام سرف سے ایام شروع ہوئے پھر وہ عرافہ میں جا کر پاک ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا تمہارے طرف سے تمہارا صفہ مروعہ کا وہ تواف تمہارے حج اور عمرے دونوں کے لئے کافی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2934 صفیہ بن تشائبہ نے بیان کیا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو دو عملوں کا ثباب لے کر لوٹیں گے اور میں صرف ایک عمل کا ثباب لے کر لوٹوں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر آپ نے عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تنعین تک لے جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے اون پر مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا راستے میں میں اپنی اوڑنی کو اپنی گردن سے سرکانے کے لیے بار بار اسے اوپر اٹھاتی تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سواری کو مارنے کے بہانے میرے پاؤں پر مارتے کہ اوڑنی کیوں اٹھا رہی ہو میں ان سے کہتی آپ یہاں کسی اجنبی کو دیکھ رہے ہیں جو مجھے ایسا کرتا ہوا دیکھ لے گا فرماتی ہیں میں نے وہاں سے عمرے کا حرام باندھ کر تلبیہ پکارا اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے آپ اس وقت مقام حسبہ پر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 2935 عمر بن عوض نے خبر دی کہ عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لیں اور انہیں مقام تنعین سے عمرہ کروائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2936 قطعبہ نے کہا ہم سے لئیس نے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے حج افراد کا تلبیہ پکارتے ہوئے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صرف عمرے کی نیت سے آئیں جب ہم مقام سرف پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایام شروع ہو گئے حتیٰ کہ جب ہم مکہ آئے تو ہم نے کعبہ اور صفہ و بروہ کا تواف کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم میں سے جس کسی کے ہمرا قربانی نہیں وہ احرام چھوڑ کر حلت یعنی آدم احرام کی حالت اختیار کر لے ہم نے پوچھا کون سے حلت آپ نے فرمایا مکمل حلت یعنی احرام کی تمام پابندیوں سے آزادی تو پھر ہم اپنی عورتوں کے پاس گئے خوشبو لگائی اور معمول کے کپڑے پہن لیے اور اس وقت ہمارے اور عرفہ کو روانگی کے درمیان چار راتیں باقی تھیں پھر ہم نے تربیہ والے دن یعنی آٹھ زلحج کو تلبیہ پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو انہیں روتا ہوا پایا پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے انہوں نے جواب دیا میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایام شروع ہو گئے ہیں لوگ حلال یعنی احرام سے فارغ ہو چکے ہیں اور میں ابھی نہیں ہوئی اور نہ میں نے ابھی بیت اللہ کا تواف کیا ہے لوگ اب حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا پریشان مت ہو یہ حیث ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے تم غسل کر لو اور حج کا احرام بان کر تلبیہ پکارو انہوں نے ایسا ہی کیا اور وقوف کے ہر مقام پر وقوف کیا یعنی حاضری دی دعائیں کی اور جب پاک ہو گئیں تو عرفہ کے دن بیت اللہ اور صفہ و بروہ کا تواف کیا پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم اپنے حج اور عمرے دونوں مکمل کر کے ان کے احرام کی بابندیوں سے آزاد ہو چکی ہو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ہمیشہ یہ کھٹکا رہے گا کہ میں حج کرنے تک بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکی آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن انہیں لے جاؤ اور تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ اور یہ مینہ سے واپسی پر حسبہ میں قیام والی رات کا واقعہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے سنا کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھیں پھر آخر تک لائز کی روایت کردہ حدیث کے مانند روایت بیان کی لیکن لائز کے حدیث میں اس سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2938 مطر نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج یعنی حجت الودا کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا حرام باندھ کر تلبیہ پکارا تھا مطر نے آگے لائز کے حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی البتہ اب نے حدیث میں یہ اضافہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم خود ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی خواہش کرتی آپ اس میں ان کی بات مان لیتے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبدالرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے تنعیم سے عمرے کا تلبیہ پکارا اور عمرہ آدھا کیا مطر نے کہا ابو زبیر نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج فرماتی تو وہی کرتی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 2949 زہیر اور ابو خیسمہ نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے جب ہم مکہ پہنچے تو ہم نے بیت اللہ اور صفا و مروع کا تواف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا جس کے ہمرا قربانے کے جانور نہیں ہیں وہ احرام سے آزاد ہو جائے ہم نے دریافت کیا کون سے آزادی یعنی ہلت آپ نے فرمایا احرام کی پابندیوں سے پوری آزادی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے اپنی عورتوں سے قربت کی اپنے معمول کے لباس پہنے اور خوشبو کا بھی استعمال کیا جب ترویہ یعنی آٹھ زلحج کا دن آیا ہم نے حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا شروع کیا اور ہمیں حج قرآن کرنے والوں کو صفا مروع کے درمیان پہلا تواف یعنی صحیح مراد ہے ہی کافی ہو گیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ گائے اور اون کے قربانے میں ہم ساتھ ساتھ افراد شریک ہو جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2940 ابن جوریت سے روایت ہے کہا مجھے ابو زبیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہا جب ہم حلت کی کیفیت میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب منہ کا رخ کرنے لگیں تو احرام باندھ لیں یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہم نے مقام ابتح سے تلبیہ پکارنا شروع کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2941 یحیی بن سعید اور عبد بن حمید نے محمد بن بکر کے واسطے سے ابن جوریت سے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہا انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے صفا و مروہ کے درمیان تواف یعنی صعی ایک ہی مرتبہ کیا تھا عبد بن حمید نے محمد بن بکر کے حدیث میں یہ اضافہ کیا صفا مروہ کے درمیان اپنے پہلا تواف یعنی صعی جو وہ پہلے مرتبہ کر چکے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 2940 ابن جوریج نے کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ میں نے اپنے متعدد رفاقہ کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین نے احرام کے وقت صرف اکیل حجی کا تلبیہ پکارا عطا نے کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار سلحج کی صبح و مکہ پہنچے تھے آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال یعنی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں عطا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ہو جاؤ اور اپنی عورتوں کے پاس جاؤ عطا نے کہا عورتوں کی قربت آپ نے ان پر لازم قرار نہیں دی تھی بلکہ بیویوں کو ان کے لئے صرف حلال قرار دیا تھا ہم نے کہا جب ہمارے اور یوم عرفہ کے درمیان محض پانچ دن باقی ہیں آپ نے ہمیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی اجازت میں رحمت فرما دی ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم عرفہ آئیں گے تو ہمارے آزائے مخصوصہ سے منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے عطا نے کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ٹپکنے کا اشارہ کر رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی ان کے حرکت کرتے ہاتھ کا اشارہ دیکھ رہا ہوں جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تم سب سے زیادہ سچا اور تم سب سے زیادہ پارسا ہوں اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی ویسے ہی حلال یعنی حرام سے فارغ ہو جاتا جیسے تم حلال ہوئے ہو اگر وہ چیز پہلے میرے سامنے آ جاتی جو بات میں آئی تو میں قربانی اپنے ساتھ نہ لاتا لہٰذا تم سب حلال یعنی احرام سے فارغ ہو جاؤ چنانچہ پھر ہم حلال ہو گئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور اطاعت کی اتا نے کہا حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے عہدہ براہ ہو کر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا علی تم نے کس حج کا تلبیہ پکارا تھا انہوں نے جواب دیا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قربانی کرو اور احرام ہی کی حالت میں رہو جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اپنے ہمراہ قربانی کے جانول آئے تھے سراغہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا صرف ہمارے اسی سال کے لئے جائز ہوا ہے یا ہمیشہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لئے صحیح مسلم حدیث نمبر 2943 عبد الملک بن عبی سلیمان نے عطا سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام بان کر تلبیہ کہا جب ہم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں اور اسے یعنی حج کی نیت کو عمرے میں بدل دیں یہ بات ہمیں بہت گران لگی اور اس سے ہمارے دل بہت تنگ ہوئے یعنی ہمارے اس قلق کے خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی معلوم نہیں کہ آپ کو آسوان سے بزر یا وہی اس چیز کے خبر پہنچی یا لوگوں کے ذریعے سے کوئی چیز معلوم ہوئی آپ نے فرمایا اے لوگو حلال ہو جاؤ احرام کھول دو اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جس طرح تم نے کیا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہم حلال یعنی احرام سے آزاد ہو گئے حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے قربت بھی کی اور وہ سب کچھ کیا جو حلال یعنی احرام کے بغیر انسان کرتا ہے حتیٰ کہ ترویہ کا دن یعنی آٹھ زلحج آ گیا اور ہم نے مکہ کو پیچھے چھوڑا یعنی خیر بات کہا اور حج کا احرام بان کر تلبیہ کہنے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو چوالیس موسیٰ بن نافی نے کہا میں عمرے کی نیہ سے یوم ترویہ یعنی آٹھ زلحج سے چار دن پہلے مکہ پہنچا لوگوں نے کہا اب تو تمہارا مکہ کی حج ہوگا میں ان کی باتیں سن کر عطا بن عبیرہ باہ کے ہاں حاضر ہوا اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں فتوہ پوچھا عطا نے جواب دیا مجھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حدیث سنائی کہ انہوں نے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی تھی لوگوں نے حج افراد کا احرام بان کر تلبیہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنے احرام سے فارغ ہو جاؤ بیت اللہ کا اور صفاہ و مربع کا تواف یعنی سعی کرو اپنے بال چھوٹے کروالو اور حلال یعنی احرام سے آزاد ہو جاؤ جب تربیہ یعنی آٹھ زل حج کا دن آ جائے تو حج کا احرام بان کر تلبیہ کو ہو اور حج افراد کو جس کے لئے تم آئے تھے اسے حج تمتو بنا لو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے کیسے حج تمتو بنا لیں ہم نے تو صرف حج کا نام لے کر تلبیہ کہا تھا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جو حکم دیا ہے وہی کرو اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لیا ہوتا تو اسی طرح کرتا جس طرح تمہیں حکم دے رہا ہوں لیکن وجہ پر احرام کی وجہ سے حرام کردہ چیزیں اس وقت تک حلال نہیں ہوں گی جب تک کہ قربانی اپنے قربان کا میں پہنچ نہیں جاتی اس پر لوگوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 2945 ابو بشر نے عطابی نبی رباہ سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہما سی روایت کی کہا ہم حج کا تلبیہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آئے آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس حج کی نیت اور احرام کو عمرے میں بدل دیں اور عمرے کے بعد حلال عمرے سے فارغ ہو جائیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی تھی اس لئے آپ اپنے حج کو عمرہ نہیں بنا سکتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 2946 شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ ابو نظرہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ حج تمتع کا حکم دیا کرتے تھے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس سے منع فرماتے تھے ابو نظرہ نے کہا میں نے اس چیز کا ذکر حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا میرے ہی ذریعے سے حج کی یہ حدیث پھیلی ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر حج تمتع کیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن کر کھڑے ہوئے یعنی بحیثیت خلیفہ خطبہ دیا تو انہوں نے فرمایا بلا شبا اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو چیز جس ذریعے سے چاہتا حلال کر دیتا تھا اور بلا شبا قرآن نے جہاں جہاں جس اس معاملے میں اترنا تھا اتر چکا لہٰذا تم اللہ کے لئے حج کو اور عمرے کو مکمل کرو جس طرح الگ الگ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اور ان عورتوں سے حتمی طور پر نکاح کیا کرو جز وقت نہیں اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لائیا گیا جس نے کسی عورت سے کسی خاص مدد تک کے لئے نکاح کیا ہوگا تو میں اسے پتھروں سے رجم کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2947 ہمیں ہمبام نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں اقتادہ نے اسی مذکورہ بالا سنہ سے حدیث پیان کی اور اپنی حدیث میں کہا اپنے حج کو اپنے عمرے سے الگ عطا کیا کرو بلا شبا یہ تمہارے حج کو اور تمہارے عمرے کو زیادہ مکمل کرنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2948 مجاہد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے حدیث پیان کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے آئے اور ہم کہہ رہے تھے اے اللہ میں حج کرنے کے لئے حاضر ہوں ہماری نیت حج کی تھی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور لبائی کا عمرہ کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2949 ہم سے حاتم بن اسماعیل مدنی نے جعفر صادق بن محمد الباقر سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے ہاں آئے انہوں نے سب کے متعلق پوچھنا شروع کیا حتیٰ کہ مجھ پر آ کر روک گئے میں نے بتایا میں محمد بن علی بن حسین ہوں انہوں نے ازرائی شفقت اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے سر پر رکھا پھر میرا اوپر پھر نیچے کا بٹن کھولا اور انتہائی شفقت اور محبت سے اپنی ہتھیلی میرے سینے کے درمیان رکھ دی ان دنوں میں بالکل نوجوان تھا فرمانے لگے میرے بتیجے تمہیں خوش آمدید تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو میں نے ان سے سوال کیا وہ ان دنوں نابی نہ ہو چکے تھے اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا اور وہ موٹی بنائی کا ایک اڑنے والا کپڑا لپیٹ کر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے وہ جب بھی اس کے ایک پلو کو دوسری جانب کندے پر ڈالتے تو چھوٹا ہونے کے بیٹا پر اس کے دونوں پلو واپس آ جاتے جبکہ ان کی بڑی چادر ان کے پہلو میں ایک کھونٹی پر لٹکی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی نماز سے فارح ہو کر میں نے عرض کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور نو کی گرہ بنائی اور کہنے لگے بلا شبا نو سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا حج نہیں کیا اس کے بعد دسمے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں یہ اعلان سنتے ہی بہت زیادہ لوگ مدینے میں آگئے وہ سب اس بات کے خوشمند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر عمل کریں بس ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ذو الحلائفہ پہنچ گئے وہاں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھی بھیجا کہ زجگی کی اس حالت میں میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کرو کپڑے کا لنگوٹ کسو اور حج کا احرام باندھ لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلائفہ کی مسجد میں نماز ادا کی اور اپنی اوننے پر سوار ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بائیدہ کے مقام پر سیدھی کھڑی ہوئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاحد نکاح پیادے اور سوار ہی دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی یہی حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی حقیقی تفسیر جانتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم بھی اس پر عمل کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا تلبیہ پکارا لبائیک اللہم لبائیک لبائیک لا شریک لک لبائیک اور لوگوں نے وہی تلبیہ پکارا جو بعض الفاظ کے اضافے کے ساتھ وہ آج پکارتے ہیں آپ نے ان کے تلبیہ میں کسی بات کو مسترد نہیں کیا اور اپنا وہی تلبیہ جو پکار رہے تھے پکارتے رہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہماری نیت حج کے علاوہ کوئی اور نہ تھی حج کے مہینوں میں عمرے کو ہم جانتے تک نہ تھے حتیٰ کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کا استلام یعنی ہاتھ یا ہونٹوں سے چھونا وہ کیا پھر تباہ شروع کیا تین چکروں میں چھوٹے قدم اٹھاتے کندوں کو حرکت دیتے ہوئے تیز چلے اور چار چکروں میں آرام سے چلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور مقامِ ابراہیم جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے کوئی نماز کی جگہ بناو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامِ ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا میرے والد یعنی محمد الباقر کہا کرتے تھے اور مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ آپ دو رکاتوں میں اُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدْ اور اُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھا کرتے تھے پھر آپ حجرِ عصوت کے پاس تشریف لائے اس کا استلام کیا اور بابِ صفحہ سے صفحہ پہاڑی کی جارب نکلے جب آپ کوہِ صفحہ کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّ الصفحہ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ یعنی صفحہ اور مروع اللہ کے شعائر یعنی مقرر کردہ علامتوں میں سے ہیں میں بھی صحیح کا وہی سے آغاز کر رہا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالی نے آغاز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ سے صحیح کا آغاز فرمایا اس پر جڑتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخوئے اللہ کی وحدانیت اور قبریائی بیان فرمائی اور کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف اسی کے لئے ہے اکیلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس نے اپنا بادہ خوب پورا کیا اپنے بندے کی نصرت فرمائی تنہا اسی نے ساری جماعتوں یعنی فوجوں کو شکست دی ان کلمات کے مابین دعا فرمائی آپ نے یہ کلمات تین مرتبہ ارشاد فرمائے تھے پھر مربع کی طرف اترے حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وادی کی طرائی میں پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی فرمائی یعنی تیز قدم چلے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مربع کی چڑھائی پر چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کی رفتار سے چلنے لگے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربع کی طرف پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مربع پر اسی طرح کیا جس طرح صفحہ پر کیا تھا جمبروہ پر آخر چکر تھا تو فرمایا اگر پہلے میرے سامنے وہ بات ہوتی جو بات میں آئی تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور اس رکن کو عمرے میں بدل دیتا لہٰذا تم میں سے جس کے حمرہ قربانی نہیں وہ حلال ہو جائے اور اس منصب کو عمرہ قرار دے لے اتنے میں سراخہ بن مالک جو عشم رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ہمارے اسی سال کے لئے خاص ہے یا ہمیشہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا دو مرتبہ ایسا کیا اور ساتھ ہی فرمایا صرف اسی سال کی نہیں نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی اونٹنیاں لے کر آئے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو احرام سے فارغ ہو چکے تھے رنگین کپڑے پہن لئے تھے اور سرما لگایا ہوا ہے اسے انہوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے نادرست قرار دیا انہوں نے جواب دیا میرے والد کرامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں عراق میں کہا کرتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کام کی وجہ سے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف اپھارنے کے لئے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے متعلق پوچھنے کے لئے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ میں نے ان کے اس کام یعنی احرام کھولنے پر اعتراض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ نے سچ کہا ہے اس نے بالکل سچ کہا ہے اور تم نے جب حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا میں نے جواب دیا میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی اسی منصق کے لئے تلبیہ پکارتا ہوں اے اللہ میں بھی اسی کے لئے تلبیہ پکارتا ہوں جس کے لئے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ قربانی ہے یعنی میں عمرے کے بعد حلال نہیں ہو سکتا اور تمہاری بھی نیت میری نیت جیسی ہے لہذا تم بھی عمرے سے فارع ہونے کے بعد احرام مت کھولنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جانوروں کی مجموعی تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن سے لائے تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے تھے ایک سو تھی پھر عمرے کے بعد تمام لوگوں نے جن کے پاس قربانیاں نہیں تھیں احرام کھول لیا اور بعد کتروالیے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جن کے ہمرا قربانیاں تھے انہوں نے احرام نہیں کھولا جب ترویہ یعنی آٹھ جل حج کا دن آیا تو لوگ منہ کی طرف روانہ ہوئے حج کا احرام باندھ کر اس کا تلبیہ پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یعنی منہ میں زہر اصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں عدا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے رہے حتیٰ کہ سورج تلو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نمیرہ میں لگا دیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے قریش کو اس بارے میں کوئی شک نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہر حرام کے پاس جا کر ٹھہر جائیں گے جیسا کہ قریش جاہلیت میں کیا کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گزر گئے یہاں تک کہ عرافات میں پہنچ گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی نمیرہ میں اپنے لئے خیمہ لگا ہوا ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فروکش ہو گئے جب سورج ڈھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی اسوا کو لانے کا حکم دیا اس پر آپ کے لئے پالان کستیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرفہ کی درمیان تشریف لے آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا تمہارے خون اور اموال ایک دوسرے برائے سے حرام ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے اور زمان جاہلیت کے ہر چیز میرے دونوں پیروں کی نیچے رکھتی گئی ہیں یعنی ان چیزوں کا اعتبار نہ رہا اور جاہلیت کے خون بے اعتبار ہو گئے اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیہ کا خون ہے کہ وہ بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور اس کو حزیل نے قتل کر ڈالا غرص میں اس کا بدلہ نہیں لیتا اور اسی طرح زمان جاہلیت کا سود سب چھوڑ دیا گیا یعنی اس وقت کا جڑا سود کوئی نہ لے اور پہلے جو سود ہم اپنے یہاں کے سود میں سے چھوڑتے ہیں اور طلب نہیں کرتے وہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے اس لیے کہ وہ سب چھوڑ دیا گیا اور تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ تعالیٰ کی آمان سے لیا ہے اور تم نے ان کے سطر کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ نکاح سے حلال کیا ہے اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے پیچھونے پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے یعنی تمہارے گھر میں جس کا آنے تمہیں ناکوار ہو پھر اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا مارو کہ ان کو سخت چوٹ نہ لگے یعنی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے کوئی عصف ضائع نہ ہو خزن صورت میں فرق نہ آئے کہ تمہاری کھیتیوں جڑ جائے اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کی روٹی اور ان کا کپڑا دستور کے موافق تمہارے ذمہ ہیں اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہو تو کبھی گمرانہ ہوگے وہ ہے اللہ کی کتاب اور تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گے ان سب نے ارز کیا کہ ہم کا واہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور لوگوں کی طرف چھکاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا تین بار یہی فرمایا اور یوں ہی اشارہ کیا پھر آزان اور تکبیر ہوئی تو زہر کی نماز پڑھائی اور پھر اقامت گئی اور اثر پڑھائی اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ نہیں پڑا یعنی سنت یا نفل وغیرہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر موقف میں آئے اوٹنی کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا اور پگڑنڈی کو اپنے آگے کر لیا اور قبلیں کی طرف موکیا اور غروب آفتاب تک وہی ٹھہرے رہے زردی تھوڑی تھوڑی جاتی رہی اور سورج کی ٹکیاں ڈوب گئی تب سوار ہوئے سیدنا عسامہ رضی اللہ ان کو پیچھے بیٹھا لیا اور واپس مزدالفہ کی طرف لوٹے اور قصوہ کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے مورک سے لگ گیا تھا مورک وہ جگہ ہے جہاں سوار بعض وقت تھک کر اپنا پیٹ جو لٹکا ہوا ہوتا ہے اس جگہ رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے کہ اے لوگو آہستہ آہستہ آرام سے چلو اور جب کسی ریت کی ڈھیری پر آ جاتے جہاں بھیر کم پاتے تو ذرا مہار ڈھیلی کر دیتے یہاں تک کہ اونی چڑھ جاتی آخر مزدالفہ پہنچ گئے اور وہاں مغرب اور عشاء ایک آزان اور دو تکبیروں سے پڑھیں اور ان دونوں فرضوں کے بیچ میں نفل کچھ نہیں پڑے یعنی سنت وغیرہ نہیں پڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے سبحان اللہ کیسے کیسے خادم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے بیٹھنے اٹھنے جاگنے کھانے پینے پر نظر ہے اور ہر فعل مبارک کی آتاج تو حفاظت ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے یہاں تک یہ صبح ہو ہوئی جب فجر ظاہر ہو گئی تو آزان اور تکبیر کے ساتھ نماز پڑھیں پھر قصوہ اونٹی پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مشہد الحرام میں آئے اور وہاں قبلے کی طرف مو کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ اپر کہا اور لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی توحید پکاری اور وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ بخوبی روشنی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے طلوع آفتاب سے قبل لوٹے اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور فضل رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے اچھے بالوں والے گورے چٹے خوبصورت جوان تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو عورتوں کا ایک ایسا گروہ چلا جاتا تھا کہ ایک اون پر ایک عورت سوار تھی اور سب چلی جاتی تھی اور سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا اور زبان سے کچھ نہ فرمایا سبحان اللہ یہ اخلاق کی بات تھی اور نہیہ دل منکر کس خوبی سے ادا کیا اور فضل رضی اللہ عنہ نے اپنا موں دوسری طرف پھیر لیا اور دیکھنے لگے یہ ان کی کمال اتمنان کی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ہاتھ ادھر پھیر کر ان کے موں پر رکھ دیا تو فضل دوسری طرف موں پھیر کر دیکھنے لگے یہاں تک کہ بطن محصر میں پہنچے تب اونڈنی کو ذرا تیش چلایا اور بیچ کی راہلی جو جمرہ کبرا پر جا نکلتی ہے یہاں تک کہ اس جمرے کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے اور اسی کو جمرہ اقبہ کہتے ہیں اور سات کنکریوں اس کو ماری ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے ایسی کنکریوں جو چھٹکی سے ماری جاتی ہیں اور دانہ باقلہ کے برابر ہوں اور وادی کے بیچ میں کھڑے ہو کر ماری کہ مینہ عرفات اور مزدالفہ دہنی طرف اور مکہ بائیں طرف رہا پھر نہر کی جگہ آئے اور تریسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر یعنی قربان کیے باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیے کہ انہوں نے نہر کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قربانی میں شریک کیا اور پھر ہر ان سے گوش کے ایک ٹکڑا لینے کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لے کر ایک ہانٹی میں ڈالا اور پکایا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس میں سے گوش کھایا اور اس کا شوربہ بیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور بیت اللہ کی طرف آئے اور توافع افاظہ کیا اور زہر مکہ میں پڑی پھر بنی عبد المطلب کے پاس آئے کہ وہ لوگ زمزم پر پانی پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بھرو اے عبد المطلب کی اولاد اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ بھیڑ کر کے تمہیں پانی نہ بھرنے دیں گے تو میں بھی تمہارا شریک ہو کر پانی بھرتا یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرتے تو سنت ہو جاتا تو پھر ساری امت بھرنے لگتی اور ان کی سقایت جاتی رہتی پھر ان لوگوں نے ایک ڈال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گن دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2950 موسیقی